اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی ویلکم ٹو میری چینل آئی ہوب سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں پوٹیٹو فرائز کی ایسی ریسپی کے آپ میکڈانل فرائز بلکل بھول جائیں گے سوپر کرسپی بنیں گے بلکل بھی سوفٹ نہیں ہوں گے آئل فری ہوں گے بچوں کے بہت زیادہ یہ پسند ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹائپ سے آپ بنا کے دیں بچے بہت شوق سے کھتے ہیں اینڈ بچوں کے لئے یہ فائدہ مند بھی ہوتے ہیں اگر یہ آئل فری ہوں آئلی چیزیں بچوں کے لئے اچھی نہیں ہوتی خود کے لئے بھی اچھی نہیں ہوتی بکوز میں فیٹ ہو جاتا ہے تو اگر ایسے بنائیں گے تو سب کو بھی پسند آئیں گے اینڈ کم مال کیوں گے تو چلے آئیں جی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اینڈ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی تو یہاں پر میں نے لیا تین عدد آلو میں تین آلو کے بنا رہے ہیں ان کو اچھے سے چھیل کر تو میں نے دھو لی ہے دھونے کے بعد اب ہم ان کی کٹنگ کریں گے کٹنگ کچھ اس طرح سے کرنی ہے کہ نہ زیادہ موٹے سلائزز ہوں اینڈ نہ ہی باریک ہوں میڈیم سائز کے ہم سلائزز کٹ کر لیں گے اچھا جی تو سب سے پہلے میں جو ایکول پارٹ ہے سیم پارٹ ہے ان کو لے کے ان کے کٹنگ کر لوں گے آفٹر دیٹ جو ریمیننگ پارٹس ہوں گے میں ان کے بھی کٹنگ کر لوں گے اچھے سے یہ دیکھیں میں نے کٹنگ کر لیا ہے نہ زیادہ موٹائی میں کٹیں اینڈ نہ ہی بہت باری کٹیں ہیں میڈیم سائز کے کٹنگ کر لیا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے نیکس ٹیپ سٹارٹ کریں گے نیکس ٹیپ میں ہے پانی لے لیا ایک باول میں یک تھنڈا آپ نے پانی لینا ہے بلکل آئسٹ وارٹر ہو ٹھیک ہے جی اس میں ہم نے ون ٹی سپون نمک ایڈ کر دی ہے اینڈ اب اس میں پوٹیٹو سلائز کٹ کے وہ ایڈ کر دیں گے اینڈ اس کو ایک گھنٹے کے لیے سائٹ پر رکھ دیں گے اچھا جی تو یہاں پر ایک گھنٹہ ہو چکے ابھی ہم اس میں سے پانی جو ہے وہ نکال دیں گے جی تو پانی نکال دی ہے اب آپ اسے اسی طرح سے کسی چھلنی میں رکھ دیں یا پھر نیچے کوئی ٹاول ٹیشو ٹاول کچھ بھی بچھا کے اچھا سے بس کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان میں سے اچھا سے پانی خوش کر دینا آلو میں پانی بلکل نہ رہے تو یا پھر آپ جالے میں کچھ دیر پڑھا رہا نہیں تھا تو اس طرح سے جیسے ہی آلو میں سے جو پانی ختم ہو جائے گا تو یہاں پر میں نے لیا کارن سٹارچ یعنی کارن فلور فور ٹو فائف ٹیبل سپون کارن فلور ایڈ کر دیا اس کے بعد اسے ہم آہستہ آہستہ سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ تمام سلائزز پہ اچھے سے یہ لگ جائے میک شور کہ آپ کے تمام سلائزز پہ اچھے سے لگ چکا ہے مہدہ اور اس کے بعد آپ نے نیکس ٹیپ کیا کرنا ہے کہ ایک سیپریٹ پلیٹ لے لیں گے ہم اینڈ اٹھا اٹھا کیسے سائیڈ پہ رکھتے جائیں گے تاکہ جو ایکسٹرا اس کے اوپر مہدہ اینڈ کارن فلور ہے وہ بلکل بھی نہ آجا ہے جسٹ اتنا صحیح ہم نے لگا رہا ہے کہ جو جسٹ آلو کے اوپر اچھے سے سٹیک ہو جائے اٹھا کیا جی تو یہ دیکھیں میں اوپر اوپر سے اٹھا کے انہیں اچھی طرح سے جیسے آپ کہہ لیں کہ ان کے اچھے ساتھ دسٹ کر کے تو سائیڈ پہ رکھ رہے ہوں تو جسٹ کوشی شہی کرنی ہے کہ جسٹ جو سلائزز کے اوپر لگ جائے بس وہ ہی ہے بلکل بھی زیادہ نہیں لگانا اس طرح سے اٹھا لیں تو یہ دیکھیں باقی جو ریمین ہی وہ بس گیا وہ آپ نیکس ٹائم اس یوز کر لیجئے اس طرح سے آپ اسے سنبھال کے رکھ لیجئے تو یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے جو فرائز ریڈی ہو چکے ہیں اچھا جی ابھی نیکس ٹیپ ہم کریں گے جی انہیں فرائی آئل جو ہے وہ اچھے سے گرم کر لیا ہوا ہے گرم کرنے کے بعد فلیم جو ہے وہ میڈیم کر دی ہے اور اب اس میں جب ہم فرائز ایڈ کر دیں گے ہمیں فرائی کرنا شروع کر دیں گے ٹو سے ٹھری منٹس دینے ہیں اس کو فلیم آف کر دینی ہے اسے ہم نکال لیں گے ٹھری منٹس سے زیادہ ہم اسے فرائی نہیں کریں گے ورنہ بہت زیادہ یہ سوفٹ ہو جائیں گے اس کے بعد ہم کیا کریں گے ایک بڑی ٹریلیں گے اچھے سے جو فرائز ہیں وہ اچھے سے پھیلا دیں گے انہیں تھنڈا ہونے دیں گے جیسے یہ تھنڈا ہونے ہو جائیں گے تو ہم انہیں فریزر میں رکھ دیں گے فریج میں نہیں رکھنا فریزر میں رکھنا ہے 15-20 منٹس کے لیے یا اس پوائنٹ پہ آپ انہیں فریز بھی کر سکتے ہیں تھنڈا کر کے کسی بھی ائر ٹائٹ کانٹینر میں ڈال کے تو آپ انہیں فریز کر دیں جب بھی آپ کا فرائز کھانے کا دل ہو تو نکالیں فرائے کریں انڈ انجوائے کریں تو ابھی دوبارہ سے پھر ہم اسے فرائے کریں گے آئل اچھے سے گرم کر لیا ہے فل جب آئل گرم ہوگا تیز گرم آئل میں ہم نے فرائز ایڈ کرنے ٹنڈے میں نہیں ایڈ کرنے ورنہ یہ سوفٹ رائے جائیں گے فل جب آئل اچھی طرح سے گرم ہوگا آپ کو اچھے سے پتا ہے چل جائے گا کارل گرم ہو جائے آپ نے اس میں فرائز ایڈ کر دیں ان کو آہستہ آہستہ سے ہلانا ہے انہیں فرائے ہونے دینا ہے تھیری ٹو فور منٹس لیں گے کیونکہ یہ پہلے سے فرائے تھے تھیری ٹو فور منٹس لیں گے انڈ کرسپی پانین میں آجے گا آپ کو شور ہو جائے گا کہ یہ فرائے ہو چکے ہیں کلر ہلکا سا ان کا چینج ہونا شروع کر تو آپ انہیں فوراں سے نکال لیں گے سوپر کرسپی بنیں گے بلکل بھی سوفٹ نہیں ہوگا تو یہ دیکھیں کلر چینج ہونا شروع ہو چکا ہے ابھی ہم انہیں نکال لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے کرسپی مزے کے لگ رہے ہیں اچھا جی تو ریڈی ہو چکے ہمارے میکڈونال سٹائل فرائز اگر آپ اس طرح سے بنائیں گے بچوں کو دیں گے بلکل میکڈونال والے فرائز آپ بھول جائیں گے گھر پر ہی بنانا زیادہ پسند کریں گے تو ابھی آپ کیا کریں گے کہ اس کے اوپر کوئی بھی سپائسز آپ سپرنگل کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو اگر آپ سپائسی کھانا چاہتے ہیں تو زیادہ ایڈ کر لیجئے میں نے یہاں پر جسٹ چارٹ مسالہ سپرنگل کر لیا کیونکہ آل ریڈی نمک جو ہے وہ میں ایڈ کر چکی تھی تو آپ یہاں پر ریڈ چیلی پاوڈر اور بھاکی سپائسز جو جو پسند آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے یہاں پر پارسلے سے پرنگل کر دیا تو رڈی ہو چکے ہیں ہمارے سپر کرسپی فرائز آئی ہو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو ضرور زرور لائکہ بٹن پرس کر دیجئے اس طرح سے بنائے گا مجھے اپنا فیڈ بیک دیجئے کہ آپ کیس طرح سے بنیں کرسپی بنیں نہیں بنیں سوفٹ بنیں کیا آپ کا ریزلٹ آیا تو مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گا خوش رہے دوسروں کو خوش رکھیں آؤ ایک نئے امیزنگ ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ